نمسکار دوستو سواگت کرتے ہیں ڈیلی نوز الٹ میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو خبر کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے ساتھی بیل آئیکن دبانا مت بھولئے کیونکہ دوستو جب بھی کوئی بڑی خبر اپلوڈ کی جائے تو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے تو جیان دوستو دیس بر میں لوگ ڈاؤن لگنے جا رہا ہے اور لوگ ڈاؤن او دی بڑھانے جا رہے ہیں بہت سارے راجے اور کئی راجیوں میں لوگ ڈاؤن سے چھوٹ ملنے جا رہی ہے تو ساتھ میں بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہے دوستو دیکھیں سب سے پہلے سب سے الگ ڈیلی نوز الٹ پر تو بتا دے آپ کو کہ کورونا سنکرمند کی چین توڑنے کے لیے سرکار لوگ ڈاؤن یا کورونا کرپیو کو سب سے کارگر اپائی مان رہی ہے اسی کی چلتے اسے لگاتار وستار دیا جا رہا ہے تو تر پردیش مدی پردیش اور جمو کسمیر میں کورونا کرپیو تو تمیل نادو اور میجورم میں لوگ ڈاؤن کو 31 مای تک کے لیے بڑھا دیا گیا ہے وہیں مدی پردیش سرکار اندور میں ایک جون سے لوگ ڈاؤن کھولنے کی تیاری کر رہی ہے اس کے علاوہ دلی یو پی سمیتے سے راجیوں میں جہاں کورونا وائرس کے معاملے لگاتار کم ہو رہی ہیں اور پوزیٹیویٹی ریٹ پانچ پیج دی سے نچے وے لوگ ڈاؤن میں راحت دے سکتے ہیں حالانکہ مدی پردیش کے ترکت ابھی کسی راجیہ نے اس پرس ٹروپ سے لوگ ڈاؤن ختم کرنے کی گوشنا نہیں کی ہے جیسے کہ آپ جانتے مدی پردیش میں ایک جون سے لوگ ڈاؤن میں چھوٹ دی جائے گی اور وہیں راجستان سرکار لوگ ڈاؤن کو پندرہ دن کے لیے بڑھانے کے لیے بیٹھک جو کی رات کو ہی ہے اس بیٹھک کا نتیجہ آنے والا ہے اور پندرہ دن کی گائیڈ ڈائن آنے والی ہے جو کہ دوستو آپ کسی اوم پیرس کر دی جائے گی جیسے اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئے گی اور دوستو بتا دے آپ کو خبر کو لائک اور شیئر کیجئے تاکہ سبی کے پاس پہنچ جائے تو راجستان سرکار پندرہ دن کے لیے لوگ ڈاؤن بڑھانے جاری ہے یہ بڑی خبر دوستو اور آگے آپ کو بتا دیں کہ اگلے سٹیٹ میں کیا ہے پوزیشن لوگ ڈاؤن کی تو یوپی میں سمپون لوگ ڈاؤن کی جگہ آنسی کورونا کرپیو کا فیصلہ ہوا ہے تو مکھے منتری یوگی یادی تینات کورونا کی دستک کے سمیے سے ہی کوئیڈ پربندن کی کماند سنبھال رہے ہیں حالات کی سمیقشہ کرتے ہوئے انہوں نے پہلے ریوار کی سابتائک بندی پھر سنیوار ریوار اس کے بعد سنیوار اور سوموار کی بندی کو لاغو کرائیا اس کے بہتر پرنام دیکھئے پردیس میں سمپون لوگ ڈاؤن لگانے کی بجائے آنسی کورونا کرپیو کا فیصلہ کیا پہلے یہ سترہ مئی تک تھا جسے بڑھا کر یوگی نے پچیس مئی تک کیا سنیوار کو کانپور مندل کا دورہ کر لوٹے مکھے منتری نے اپنی ٹیم کے ساتھ اپنے سرکاری آواز پر بیٹھا کی اس میں حالات کی سمیقشہ کرتے ہوئے کہ آنسی کورونا کرپیو کے سکارات ستمک پرنام سامنے آ رہے ہیں پردیس میں سکرمن کی در لگاتار گر رہی ہے مریض لگاتار ٹھیک ہو رہے ہیں تو سرکار ابھی تیسری لہر کی تیاری کر رہی ہے ساتھ ہی بلیک بھنگس کی چنوٹی سے لڑنا ہے اسے دیکھتے ہوئے اکتیس مئی تک آنسی کورونا کرپیو بڑا دیا ہے بوپال جلہ کلیکٹر نے سنیوار کو آدھے جاری کرتے ہوئے بوپال نگر نگم اور بیرشیا نگر پالی کا کچھتر میں چوبیس جون کی صوبہ چھے بجے تک لاغو کورونا کرپیو کو ایک جون کی صوبہ چھے بجے تک بڑا دیا ہے اندوار میں اکتیس مئی تک کورونا کرپیو لاغو ہے اس میں بھی اٹھائیس مئی تک سکت لوگ ڈاؤن لاغو ہے جس میں کیرانہ پھل سبجی منڈی کو بھی بند کیا گیا ہے پینٹول پمپ دوا دکانے اور دودھ سپلائی جاری رہے گی وہیں اندوار میں ایک جون سے لوگ ڈاؤن کھولنے کی تیاری ہے اور بتا دے آپ کو کہ جمع کشمیر میں کورونا کرپیو کو اکتیس تک بڑایا ہے تو جمع کشمیر میں کورونا پر قابو پانے کے لئے سرکار نے کورونا کرپیو کو اکتیس مئی سوموار صوبہ سات بجے تک کے لئے بڑا دیا ہے تو پراجے پال منوشنہ کی درستہ مہیو چشتریہ بیٹھگ میں کورونا کرپیو کو ایک سبتائی کے لئے سبی بیس جلوں میں اکتیس مئی سوبہ سات بجے تک کے لئے بڑا دیا ہے کورونا کرپیو کے دوران آشیک وستووں کی سپلائی کو بھال رکھا گیا ہے تو اس طرح یہ بڑی خبر دوستو خبر کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا آگے آپ کو بتا دیں کی کس سٹیٹ میں کیا پوزیشن ہے تو بتا دیں آپ کو کہ مہاراشٹر کے مکہ مدرد اٹھا میں لوگ ڈاؤن میں تھوڑی چھوٹ کے سنکے دیتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں سمکشہ بیٹھے کے دوران پیس لا ہوگا انہوں نے کہا کہ پچھلے مینے کی تلنا میں کورونا کے مریضوں کی سنکے کم ہوئی ہے لیکن اکسیزن کی آوشکتہ والے مریضوں کی سنکے کم نہیں ہو رہی ہے ٹاکرے نے کہا کہ ماں ہماری کابو میں ہے مگر سرکار نے پہلی لہر سے کچھ سبق سکے ہیں مکہ مطری نے کہا کہ پچھلی بار ہم نے وائرس سنکرمن پر کابو پا لیا تھا مگر چھوٹ دیتے ہی معاملے تیجی سے بڑے ایسے میں ابھی پراتمیتہ ناغرکوں کی سرکشہ انہوں نے لوگوں سے لاپروائی نیب برتنے کی اپیل کی ہے تو بی آر میں ابھی جاری رہ سکتا ہے لوگ ڈاؤن تو بی آر میں بھی لوگ ڈاؤن کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے نیتیز کمار کی سرکار جون کے پہلے ہفتے تک لوگ ڈاؤن کو بڑھانے کی گوشنا کر سکتی ہے بی آر میں کورنا سنکرمن کو دیکھتے ہوئے پچیس مئی تک لوگ ڈاؤن لاغو کیا گیا ہے لوگ ڈاؤن ختم ہونے میں اب کیول دو دن ہی بچے ہیں ایسے میں سوال اٹھنا شروع ہو گیا ہے کیا بیہار میں لوگ ڈاؤن 3 بھی لگے گا یا سبھی پہلے کی طرح بینا کسی روک ٹوک کے بہار نکل سکیں گے کیونکہ یو پی کیرل تمیل آڤو میں لوگ ڈاؤن بڑھا دیا گیا ہے تو انہی سوالوں کے بیچ بیہار کے مکہ منتری نیتیز کمار یہ بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں تو لوگ ڈاؤن کے سمدھ میں جلد سے جلد فیصلہ لے سکتے ہیں تو بتا دے آپ کو کہ دوستو یہ 30 جون تک لوگ ڈاؤن دیش میں بڑھنے جا رہا ہے سب طرح سے بند تو بتا دے تمیل آڤو میں دس مئی سے ہی پوری طرح لوگ ڈاؤن ہے تمیل آڤو میں بینہ کسی چھوٹ کے لوگ ڈاؤن کو ایک ہفتے کے لیے بڑھا دیا گیا ہے پہلے سے جن چیزوں کی اجازت تھی کیول انہیں گتی ویڈیوں کی چھوٹ ہوگی پرائیویٹ اور سرکاری بسوں کو کیول آج اور کل چلنے کی چھوٹ رہے گی تمیل آڤو میں لوگ ڈاؤن سے پھارمیشیاں ایلو ویتی پارمپرک دوائیں اور پھسوچی کی شہدود پانی اکبار کے اپورتی بھاگوانی بھاگ دوارہ وانوں کے مادیم سے یہاں اور جلے میں لوگوں کو سبجیاں اور پھلوں کے اپورتی کی چھوٹ تھی گئی ہے تو وہیں آپ کو بتا دے دوستو کہ کیرل میں بھی تیس مئی تک بڑھایا گیا ہے لوگ ڈاؤن تو مکھے منتری پنرائی ویجین نے راجے میں کورونا لوگ ڈاؤن کو تیس مئی تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے سکروار کو راجے میں قریب تیس ہزار نئے معاملے درج کیے گئے ہیں جی ہاں دوستو کیرل میں معاملے زیادہ بڑھ رہے ہیں تو کیرل میں تیسٹ پوزیٹیوٹی ریٹ تیس پیسدی ہے جو کی لوگ ڈاؤن میں بڑی زیادہ چھوٹ کے لئے انمانیت پانس پیسدی کے چار گناہ سے بھی زیادہ ہیں تو اس طرح سے کیرل میں یہ تیس مئی تک لوگ ڈاؤن بڑھایا گیا ہے دوستو تو اس میں بتا دے آپ کو جیسے کوئی بڑی اپڈیر نکل کر سامنے آئے گی آپ کی سوام پیس کر دی جائے گی دوستو